لیڈیز اینجلٹرمین اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ سب خوش ہوں گے یہی دعا یہی تمنا کہ اللہ آپ سب کو خیریت سے رکھی آج ہم اکٹے میرے ساتھ میرا جھگری آرابی جان صاحب تشریف رکھتے ہیں اور آج ہم ایک ایسے کام اکٹے کرنے جا رہے ہیں جو کہ ہم بھی انجائے کریں گے اور آپ بھی انجائے کریں گے اور یہ کریڈٹ جاتا ہے کرونا وائرس کو کیونکہ کرونا وائرس کے وجہ سے لوگ آئیس سولیشن میں چلے گئے ہیں لوگ اپنے گھروں میں خیت تھے اور آج کل میں ایسے سیکالوجس ابزرب کرتا ہوں دیکھتا ہوں کہ گھروں کے اندر صرف بیویوں کے بدماشیاں چلتی ہیں اور ہزبنڈ حضرات شوہر حضرات ان سب نے سرنڈر کیا ہوا ہے ابھی جان صاحب اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ فرنکلی سپیکنگ میں تو اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ ابھی تک میرا یہ ایکسپیرینس نہیں ہوا اچھا اچھا آپ کا یہ ایکسپیرینس نہیں ہوا لیکن میرا ایکسپیرینس بھی ہے تجربہ بھی ہے ابزرویشن بھی ہے اور بیڈیا سے بھی دیکھتا ہوں کہ واقعی لوگ اپنے گھروں کے اندر اپنے شوہر حضرات سے تنگ آگئے ہیں اچھا ابھی جان صاحب تو آج ہم کیا کرنے جا رہے ہیں اپنی ویورز کو بتائے پلیز آج ہم ملائی بوٹی تیار کرنے جا رہے ہیں واؤ ملائی بوٹی ملائی بوٹی آج ہم تیار کرتے ہیں ابھی سے میرے موہ میں پھانی آ گیا کیسے تیار ہوتا ہے ملائی بوٹی یہ آپ ہمارے ساتھ رہے ویڈیو کو دیکھیں اور اگر پسند آئے تو آپ ضرور شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ یہ بھی منٹل ہیلتھ کا ایک حصہ ہے ملائی بوٹی ہے اس کی کیا ریسیپی ہے اس کو کس طرح بناتے ہیں اچھا ملائی بوٹی ریسیپی کے حوالے سے میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرلوں سمبل طریقہ ہے اپنی ویور کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہوں کہ جب گی گرم ہو جائے تو اس کے اوپر آپ گوش ڈال لیں جب گوش پھک جائے تو پھر اس کے اوپر آپ خوش ادرک اور کالی مرش ڈال لیں ایک ایک چمچ دشمنٹ کے لیے آپ ویٹ کر لیں انتظار کر لیں اور اس کے بعد آپ تھوڑا سا پھیان جب سب کچھ پھک جائے تو آخر میں آپ ملائی ڈال لیں ملائی کریم بالائی کریم اور پانچ منٹ اور انتظار کر لیں اس کے بعد آپ اس کو انجائے کر لیں یہ سمپل ریسیپی ہے ٹھیک ہے تو ابی جان صاحب مز آتے ہیں یا بہت زیادہ مزا آ رہا ہے آج اصل میں ہم گروہ میں بیٹھ بیٹھ کے جو ہیں وہ بہت زیادہ مطلب بور ہو گئے ہیں اس طرح کی جو انجائیمنٹ ہے وہ بندی کو تھوڑا سا ریلیکسیشن کا موقع بیلکل ایک چیز یہاں پہ ایک question میں کر لو ابی جان صاحب بہت سارے لوگ جو ہماری سیاستدان چلے جاتے ہیں جیلوں میں تو ہم اکثر سنتے ہیں کہ بیمار پڑ گئی کیونکہ وہ کٹف ہو جاتے اپنی روٹین سے لیکن اگر اپنے گھر میں اگر آپ کا ہیلتی روٹین ہے جیسے ہم یہ ایکٹیویٹی کر رہے ہیں یہ بھی ایک ہیلتی ایکٹیویٹی ہے اگر اس طرح کی ایکٹیویٹی ہو تو ہم سیکلاجیکل ایشیو سے پرابلم سے دور رہ سکتے اور ہم منٹلی فیزیکلی سوشلی سٹرانگ رہ سکتے تو ریلی ہم انجائے کرتے اور امید ہے کہ آپ لوگ بھی کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی کریں گے اپنی گھروں کے اندر اور خوب انجائے کرتے ہوں گے چیک کرو یار کہ کس طرح ہے زبرداز بہت زبرداز یہ ایک چیز میں آپ کو بتا دوں جب آپ کی شادی ہو جائے یہ آپ کا ایکسپیرینس ہو جائیں گا آپ اچھے اچھے طریقے سے کانا پکائیں گے تو بس یار ٹائم پہ شادی کرو یا کہو مزے کرو ریلی بڑا انجائیمنٹ ایک چیز میں یہاں پہ شیئر کرلوں کہ انسان جتنا اپٹیمیسٹک ہو پازیٹیو ہو اور ہیلتی روٹین ہو چاہے ہو آپ کے گھر میں ہو یا آپ گھر سے باہر ہو جیسے ایک کسی ماہرے کسی ماہرے نفسیات سے کسی نے کہا کہ ہم کیسے نفسیاتی مسائل سے دور رہے ہیں تو اس نے بہت زبردت جواب دیا کہ اگر آپ کی زندگی میں ڈسیپلن ہو روٹین ہو تو آپ ہر طرح کی مسائل سے دور ہے ہر طرح کی پریشانیوں سے آپ دور ہے تو آپ کوشش کریں کہ یہ جو کرنٹ سیچویشن ہے کرونا وارس جو کہ ایک وعبا کی صورت اختیار کر چکا ہے اگر ہم اس میں پازیٹیو رہے اپنے گھروں کے اندر رہے اور ہیلتی ایکٹیویٹی کریں تو میں سمت دو کہ ہم منٹلی فیزیکلی سٹرانگ رہ سکتے ہیں سو وی ریلی انجائے ٹوڈے امید ہے کہ اس ویڈیو کو آپ لوگوں نے بھی انجائے کیا ہوگا اپنے آپ کا اور اپنے گھرد و نواقلوں کا بہت خیال ہے کہ اللہ حافظ موسیقی